جب دیش میں بائیس جنوری کی چرچہ ہے اسی دن پی ام موڈی کی موجودگی میں آیودیہ میں بھگوان رام کی پیتیمہ کی پرانپرتشتہ ہونی ہے تب آم آدمی پارٹی ہنمان جی کی شرار میں چلی گئی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر منگلوار کو دلی میں جگہ جگہ سندرکان کا پارٹ ہوگا کہ جریبال بھی شامل ہوئے جنتہ کو بھی نیوتا بھیجا گیا پہلے بھی پارٹی کارکرتاؤں ویدھائکوں دوارہ سندرکان کرایا جاتا رہا ہے مگر اب پارٹی نے یہ تیہ کیا کہ اس کو پارٹی کے طور پر ایک سٹرکچرڈ طور پر جو ہے اس کو ہر مہینے کرایا جائے گا اس کو دلی کی سبھی ویدان سباؤں میں آم آدمی پارٹی کروائے گی اس میں ویدھائک ہمارے پارشت اور ہمارے جو سنگٹھن کے سب لوگ ہیں وہ لوگ اس کا حصہ لیں گے جنرل پبلک کو بھی ہم آمنترت کر رہے ہیں بی جے پی نے سندرکانٹ کے پارٹ کے لیے آم آدمی پارٹی کو کس طرح سے گھیرا یہ بتائیں گے لیکن پہلے یہ سمجھے کہ آم آدمی پارٹی لوگ سبھا چناؤں سے پہلے کمال کا سیاسی بیلنس بنا رہی ہے وہ انڈیا گٹھ بندن میں ہے جس میں شامل کانگریس اور لیٹ پارٹیوں نے پرانہ پتشتہ کے کارکرم میں جانے سے ساپ انکار کر دیا ہے یہ آروپ لگایا کہ آر ایسس اور بی جے پی کا سیاسی کارکرم ہے مندر تو ابھی پوری طرح سے بنا تک نہیں ہے وہیں آم آدمی پارٹی پرانہ پتشتہ کے کارکرم کو گھروں کی بات بتاتی ہے یہ آروپ آپ لوگوں کو پر لگے گا کہ رام مندر کے جانے میں نہیں گئے پرانہ پتشتہ میں نہیں گئے لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ سندر کانڈ کا پارٹ کروا رہے ہیں یہ آروپ یہ آروپ جو ہے نہیں لگے گا جیسے ہی کوئی نڈیا ہوگا آپ کو بتایا جائے گا میں آپ سب لوگوں کو پورے دیشواسیوں کو آم آدمی پارٹی کی طرف سے بدھائی دیتا ہوں کہ رام مندر کے اندر پرانہ پتشتہ ہو رہی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے یہ بہت گرف کی بات ہے ہم سب لوگ بہت خوش ہیں انڈیا گڑواندن کی باقی پارٹیوں کی طرف بی جے پی ہندوٹوں کے مددے پر آم آدمی پارٹی کو نہیں گھیر پاتی ہے کیجریوال اکثر مندروں اور خاص کر ہنوان مندروں میں جاتے رہتے ہیں رام مندر کو لے کر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کیجریوال نے رام مندر بننے پر دلی کے بجرگوں کو درشن کرانے کا وعدہ بھی دیا تھا میں دلی کے لوگوں کو دلی کے ہمارے سارے بجرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باری مندر بن جائے آپ سب کو ایوڈیا کے فری میں درشن کرانے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سندر کانٹ کرانے پر آم آدمی پارٹی کی چناوی سمجھ کی ہی چرچہ ہو بی جی پی سے پہلے اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش اسدود دین اویسی نے انہیں آر ایسس کا چھوٹا ری چارج کہا ٹوٹر پر انہوں نے لکھا کہ یہ بلکس بانوں کے مسئلے پر چکپی رکھتے ہیں لیکن ہندو تو کو مجبوط کرتے ہیں دراصل گجرات نے ویدھان سبح چناؤ کے پہلے جب بلکس بانوں کے ریپ کے گیارہ دوشیوں کو ان کے آچاران کو دیکھتے ہوئی جمانت دی گئی تھی تب عام آدمی پارٹی بولنے سے بچتی ہوئی نظر آئی تھی اویسی کے علاوہ بی جی پی بھی سندرکان کے پارٹ کو لکھا رہا ہوں آدمی پارٹی اور عربند کے جریوال پر لگاتار ہملاور ہے انڈی الائنس کے گھٹک دل سناتن دھرم کو گالی دیتے ہیں سناتن دھرم کو ہندو دھرم کو نشٹ کرنے کے لیے ساجیس اپناتے ہیں اور عربند کے جریوال جی ان سے گلے ملتے ہیں انہی کے الائنس کے سدسیے ہیں سندرکان کرائیں گے بہت اچھا ہے لیکن بھائیہ اس سندرکان میں بھی کہیں گھوٹالا نہ ہو جائے کوئی سکیم نہ ہو جائے اس بات کی ہمیں چندہ ہے جو مندروں سے دوری بنائی رکھتے تھے کیول مولویوں کو ہر مہینے پیسہ دیتے تھے آج ان کو رامبی یاد آگئے ہیں کیونکہ ان کے کرم ایسے ہیں کہ بھرشٹہ اچار بھرشٹہ اچار اور بھرشٹہ اچار ہی آم آدمی پارٹی نے کیا اپ مکھے منتری منتری اور سانسٹ جیل میں پڑے ہیں مکھے منتری کو چار بار ایڈی کا سمن چلے گیا جب تک یہ کعیاس لگتے رہے کہ آم آدمی پارٹی کے سانیوجک اروند کے جریوال آیودھیا میں ہو رہے پرانہ پرتشتہ کے کارکر میں جائیں گیا نہیں آم آدمی پارٹی نے اپنی لائن کلیر کر دی ہے دو کتارے ہیں اور اس کا ایک پیر انڈیا گٹھ بندن والی لائن میں ہے اور دوسرا اس لائن میں بھی جو بی جے پی لیتی رہی ہے اس خبر کے لیے انپٹ دیا ہے انڈیا ٹوڈے سے جوڑے پنکر جین نے میں آشیش دیکھتے رہے دی لائن ٹاوڈ